ہمارے ہاں مسکر لیے ہے ابھی فارل فنڈنگ کیس آیا اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے کوئی ریکارڈ نہیں ہے نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کوٹ ان کو نہ آہل قرار دیتی ہے لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ اس پر خاموشی بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں ہے یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی اور آج دیکھا اور کٹا کھل گیا آج تو برطانیہ کے فائننشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹن کرکٹ والے اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر اور کوئی دو دو ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ دو ملین ڈالر سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے ہیں کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے کہتے ہیں ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دی ہے میں نے نہیں کہا ان کو انہوں نے خود کہا ڈاکو یہ ان کی سیاست ہے عدالتی بھی عجیب ملی ہوئے ہیں اور تین بندے ہیں جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اس کا انصاف کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے اور تین جج ہیں اور مسلسل ان کا کیس سنتے ہیں اور جب ان سے کہا گیا فل کوٹ بناو تو فل کوٹ نہیں بنایا